بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت سوم کا ریمیڈی پیک کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے آج اپنا دوسرا سبق یعنی نات اس کا آغاز کیا ہوگا آپ کا آج کا حاصل تعلم تھا سبق یعنی نظم و نصر پڑھ کر اس کے مطن سے سوالات کے جوابات لکھ سکیں اب نظم ہو یا نصر آپ نے جب تک اس کو پڑھنا لی اس کو پڑھ کے سمجھنا نہیں تو آپ اس سے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے آپ نے سب سے پہلے اس کیو آر کوڈ میں دیئے گئے ویڈیو لیکچر کو دیکھنا تھا سننا اور سمجھنا تھا اس کے بعد ہمیشہ کی طرح یہ پہلا جملہ اس کو مکمل کیا اور پھر آپ نے جو سبق اس میں پڑھایا گیا تھا اور اس میں جو ویڈیو لیکچر میں سوالات پوچھے گئے تھے ان کو آپ نے یہاں پہ کرنا تھا یہ اس سے ایک سرگرمی تھی دوسری سرگرمی اس سے یہ تھی کہ آپ نے ایک اور آپ کو اقتباس دیا گیا تھا جس کو آپ نے غور سے پڑھنا تھا اور اس کے سوالات کے جوابات جو آپ کے ریمیڈی پیک کے اگلے حصے پر موجود ہیں ان کو مکمل کرنا تھا یقیناً دونوں سرگرمیاں اس ایک حاصل تعلوم سے متعلق کر لیوں گی یہاں پر جو سوال مطن تھا وہ آپ کے نظم سے متعلق تھا دوسرا مطن جو ہم نے آپ کو اسی میں خود دیا وہ نصر سے متعلق تھا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو جب پڑھتے ہیں تو غور سے پڑھیں اور اس کو سنیں اس کے مطابق سننے کے اور پڑھنے کے مطابق اس کے بعد جو اس سے سوالات پوچھے جائیں ان کے جوابات دینے کی آپ میں اہلیت پیدا ہو بہت سے بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں یہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال کی نویت کو سمجھ نہیں پاتے آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں وہ اس کے جواب میں یہاں وہاں کی ارد گرد کی بہت سی باتیں کر لیتے ہیں لیکن ایک صحیح جو اس کا جواب بنتا ہے وہ نہیں دے پاتے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ پڑھیں تو اس کو اتنے دھیان سے پڑھیں کہ آپ اس سے متعلقہ بات کو اسی انداز میں کر سکیں جیسے پوچھنے والا آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس آسلے تعلوم سے اپنی عملی زندگی میں اس بات کو سیکھیں گے کہ آپ نے اگر کچھ پڑھنا ہے تو اس کو پورے دھیان سے پڑھنا ہے غور سے پڑھنا اور نہ صرف اس سے پڑھنا ہے پھر اس پہ خود سے سوالات اپنے آپ سے کرنے ہیں کہ اس سے کتنے سوالات بن سکتے ہیں اس میں کیا کیا پوچھا گیا ہے اس میں کون کون سی معلومات دی گئی ہیں یوں آپ کے یاداشت میں بھی بہتری آئے گی آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو یاد رکھنے کی اہلیت جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا یا آپ اس کو پیدا کریں گے ہم اپنے اگلے حاصل تعلوم پر اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ